جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا مایوسی ہوئی مجھے لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ سپریم کورٹ اور پاکستان کی عدلیہ کی میں عزت کرتا ہوں میں میں نے ایک ہی دفعہ جیل گزاری ہے اور وہ ازاد عدلیہ کی تحریک کے اندر میں جیل میں گیا کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ جب تک ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا کوئی بھی محسب معاشرہ اس کی بنیاد انصاف پہ ہوتی ہے اور جو انصاف کے گارڈین ہوتے ہیں وہ آپ کی عدلیہ ہوتی ہے تو میں یہ کہتے ہوئے مجھے افسوس ہوا اور افسوس کیوں ہوا میں یہ اپنی قوم کے سامنے واضح کر دوں جو بھی عدلیہ کا فیصلہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں افسوس اس لیے ہوا کہ جو ڈیپٹی سپیکر نے جو اسیمبلی پروگ کی تھی اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی آرٹیکل فائیو یعنی کہ بیرونی مداخلت ہوئی تھی پاکستان کے عدم اعتماد میں تو میں یہ چاہتا تھا کہ سپریم کورٹ کم اس کم اس کو دیکھتا تو اسے یہ بڑا سیریس الزام ہے کہ ایک باہر سے ملک آپ کے اندر ایک پوری سازش کر کے ایک پوری ایک گورنمنٹ کو اس کے خلاف سازش کر کے اس کو گراتا ہے تو اس کے یہ اتنا سیریس الیوگیشن تھی کہ میں چاہتا تھا کہ اس کی کوئی پروب ہو کم اس کم سپریم کورٹ وہ جو مراسلہ ہے جو ڈاکیمنٹ ہے کم اس کم اس کو بلا کے دیکھ تو لیتا کہ کیا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی سازش ہے اور ریجیم چینج کی کوشش ہے کیا ہم سچ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں